جوروں میں درد ہو پٹھوں میں درد ہو حاجمے کا مسئلہ ہو یا آتوں میں خشکی ہو یا بواسیر کا مرض ہو اب ہوں گی ساری بیماریاں دورا کیونکہ ہم استعمال کرنے والے ہیں دنیا کا سب سے بہترین علاج جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود قسم کھائی ہے میرا نام ہے سیف آرتانی روشنی والا from roshni center.com تو آئیے ہم اپنے نسکے کی طرف چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم انجیر اور زیتون کے تیل سے شفایاب ہو پائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پھل لائے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں جنت کے مشابہ کوئی پھل ہے تو انجیر ہے نہ اس کا کوئی چھلکا ہے نہ اس کی کوئی گھٹلی ہے اور یہی جنت کے پھلوں کی صفت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتایا یہ کھاؤ یہ تمہارے جوروں کو نفع دیتی ہے اور یہ تمہارے بواسیر کے مرض کو دور کرتی ہے اور آگے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین تیل ہے زیتون کا تیل اسے کھاؤ بھی صحیح اسے پیو بھی صحیح اور اسے ملو مالش بھی صحیح سے کرو اگر آپ بھی انجیر اور زیتون کے تیل سے شفایاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ ایک شیشے کا جال لیں اس کے اندر آدھا کب زیتون کا تیل نالیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تین خوشک انجیر دال دیں اور پھر اس کو آپ ڈھک دیں پوری ایک رات آپ کو اس کو چھوڑنا ہوگا رات بر پھر آپ کو انجیر کو تیل میں جذب ہونے کے لئے رکھ دینا ہوگا اور پھر فجر کی نماز کے بعد پوری رات جب آپ اسے رکھیں گے پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ انجیر ثابت تین عدد انجیر نکال کر صحیح طریقے سے چبا کر پھر آپ کو کھانی ہوگی اور پھر یہی نسکہ آپ اگلے دن بھی ریپیٹ کریں گے اس سے اگلے دن بھی ریپیٹ کریں گے تقریبا آپ کو تھرٹی ڈیز تک یہ آپ کو نسکہ استعمال کرنا ہے اب اس نسکے کے دوران جب آپ زیتون میں جذب ہوئی انجیر اپنے موں میں دالیں گے اور چبانا شروع کریں گے تو جتنے بھی بیکٹیریا جراسیم دانتوں میں لگے ہوئے ہوں گے تو آہستہ آہستہ انجیر اور زیتون کی مدد سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ جب حلق میں ہوتا رہیں گے تو حلق کی پوری صفائی ہوگی آپ کی اور جیسے ہی وہ آپ کے میدے میں انجیر پہنچے گا تو آپ کا جو بھی اندر میدے کی گندگی ہے میدے میں جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ آگے پہنچانے میں مدد کرے گا میدے کے بعد جب یہ انجیر اور زیتون کا تیل آپ کے آنٹوں میں پہنچے گا تو آپ کے آنٹوں کو صاف کرے گا آپ کے آنٹوں میں جتنی بھی گندگی ہے بیکٹیریاز ہیں جو بھی چیزیں مسائل ہیں آنٹوں کے خوشکی وغیرہ وہ سب چیزیں صاف ہوں گی ڈی ٹاکسفائے کرے گا اور آپ کا حازمے کا پروسیس ڈائیجسٹف سسٹم اور اچھے سے کام کرنا شروع ہو جائے گا پھر اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کا جو خون ہے وہ اور زیادہ پاک اور صاف ہوگا جو بھی گندگی ہے خون میں وہ بھی صاف ہو جائے گی اگر استعمال کا مسئلہ ہے لنگز میں کوئی بھی ایشو ہے یا ریسپائیریٹری سسٹم میں کوئی بھی ایشو ہے تو وہ بھی پھر جلد آپ کا ٹھیک ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے ہی ویڈیوز بناتا رہوں آپ کو مزیدہ نسکے اور آئیڈیاز دیتا رہوں تو آپ جائیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیسی لگے آپ کو یہ ویڈیو اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا ہو یا کوئی بھی نسکہ ہو جو کہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک لیکن آپ پہنچا نہیں پا رہے تو آپ جائیے کمنٹ میں لکھئے تاکہ میں اگلی ویڈیو اس ٹاپک پر بنا سکوں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ پہکام پہنچا سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ